سبق کا آغاز ایمفیبیا سے کریں گے ایمفیبیا کو عربو میں جلتھلیا بھی کہتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور یہ دعا پڑھتے ہیں ربز ابن علم اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے علم میں اضافہ فرما تو ہم یہ جو مختلف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مختلف جانوروں کی اقسام بنائی ہے تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اردگرد اپنی بہت سی قدرت کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں جن میں سے ایک زندگی کا آنا موت اللہ دیتا ہے اور پھر اللہ دن رات ہمارے سامنے بدلتے ہیں تو اگر ہم ان پر غور کریں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اصل میں یہ کوئی کام سارا کچھ خود بخود نہیں ہرا بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں ہماری سوچ سے باہر ہے لیکن یہ اردگرد پھیلی ہوئے نشانیاں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم اللہ کی قدرتوں پر غور کریں ہمیں اللہ نے جو ہے وہ تھوڑی تیر کے لیے دنیا میں بھیج ہے ہم نے موت کے بعد واپس اسی جگہ چلے جانا ہے تو ہم اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ اللہ وہ ہے جو میرے عیب جان کر بھی میرے ساتھ رہتا ہے جب مجھے رزق دیتا ہے اسی طرح ہم لوگوں کے عیب جوئی نہ کریں جیسے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری بھی پردہ پوشی فرما اور جو دوسروں کی غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی نیت سے ہم ان کو بتائیں لیکن دوسرے لوگ کو نہ بتائیں تو ایمفیبیا جو ہیں ان کو جل تھلیا بھی کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمفیبیا جو ہیں یہ کون کون سے جانور ہیں ان میں آپ کے پاس مینڈک آتا ہے کیونکہ مینڈک جو ہے عام طور پر گھروں میں بھی آ جاتا ہے یہ جوڑوں اور تالابوں میں رہتا ہے یعنی یہ وہ جانور ہیں جو خوشکی اور تری دونوں میں رہتے ہیں تھوڑی در کے لیے پانی میں بھی چلا جاتا ہے لیکن باہر بھی رہتا ہے پھر اسی کی فیملی سے ملتا جلتا جو ہے وہ ٹوڑ ہوتا ہے ٹوڑ جو ہوتا ہے جو جسم ہے اس پر دھبے زیادہ ہوتے ہیں پھر یہ سلیمینڈرز ہیں سلیمینڈرز جو ہیں یہ چپکلیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی اور یہ ایک نیوٹ جانور ہے یہ بھی چپکلی کی بہن سمجھ لیں تو یہ جو ہیں سارے ایمفیبیاز میں آتے ہیں تو ایمفیبیاز وہ اینیمز ہیں جو خوشکی اور تری دونوں جبوں پر رہتے ہیں یعنی زمین پر بھی رہتے ہیں اور پانی کے اندر بھی رہتے ہیں پھر دوسری جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاؤں کے درمیان دار ہوتے ہیں یعنی انگلیوں کے درمیان باریک سی جلی ہوتی ہے جو انہیں پانی میں جو ہے وہ حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے پھر دوسری ان کی جو خاصیت ہے جلی دار پاؤں ہونے کے علاوہ اگر ہم ان کی جلد دیکھیں تو جلد نامدار ہوتی ہے ٹھیک ہے انگلیش میں نامدار کے لیے لفظ موائسٹ استعمال ہوا ہے تو ان کی جلد جو ہے وہ نامدار ہوتی ہے ہلکا ہلکا پانی سا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر چمکدار ہوتی ہے پھر اگر آپ گوھر سے ان کی جلد کو دیکھیں تو ان کی جلد کے اوپر نہ ہی بال ہوتے ہیں اور نہ ہی فر ہوتی ہے تو ان کی جلد جو ہوتی ہے وہ ملائم ہوتی ہے نرم ہوتی ہے نامدار ہوتی ہے اس کے اوپر بال نہیں ہوتے پھر آپ دیکھیں تو ان کی یہ جو ہیں یہ انڈے دیتے ہیں یعنی ان کی جو نسل ہے وہ انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں یہ انڈے دیتے ہیں اس سے ان کی افسائشیں نسل ہوتی ہیں پھر اگر آپ دیکھیں تو ان کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں تو جو ایمفیبیاز ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ فراغ ہے اس کی مینڈک ہے اس کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں اب جیسے ہمارے سانس لینے کے لیے فیپڑے ہوتے ہیں جن کو لنگز کہتے ہیں تو جو فراغز ہیں مینڈک ہیں ایمفیبیا ہیں ان کے بھی فیپڑے ہوتے ہیں تو یہ پھیپڑوں سے سانس لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ اپنی جلد کے ذریعے بھی سانس لے سکتے ہیں یہ اپنی موں کے ذریعے بھی سانس لے سکتے ہیں تو یہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو منڈک ہوتے ہیں وہ موں کھول کے لمبے لمبے سانس لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو خون ہے وہ ان کی جلد کے نیچے بہت تیزی سے گردش کرتا ہے اور ان کی سکن کیونکہ جلد نمدار ہوتی ہے اس لیے اس سے بھی آکسیجن ایکسچینج ہوتی ہے پھر یہ وہ جاندار ہیں جو کولڈ بلڈڈ ہیں یعنی ان کا خون جو ہے اگر باہر کا ٹیمپریچر تھنڈا ہو تو ان کا خون جو ہے وہ بھی تھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کو کولڈ بلڈڈ اینیملز کہتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایمفیبیا کی جو اصاف ہیں ان میں یہ پانی اور تری دونوں میں رہتے ہیں ان کے جلیدار پاؤں ہوتے ہیں ان کی جلد ہے وہ نمدار ہوتی ہے اس کے اوپر بال نہیں ہوتے اور یہ انڈے دیتے ہیں اور یہ فیپڑوں سے سانس لیتے ہیں پھر اگر ہم دیکھیں تو جیسے ایک ہم اگزیمپل لیتے ہیں مثال لیتے ہیں مینڈک کی تو مینڈک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ انڈے دیتا ہے انڈے میں سے ٹیڈ پول یا مینڈک کا بچہ نکلتا ہے اس کی پہلے صرف دھوم ہوتی ہے پھر ٹیڈ پول کی دو ٹانگیں نکلتی ہیں پھر دوسری تیسری سٹیج پہ ٹیڈ پول کی چار ٹانگیں بنتی ہیں پھر ٹیڈ پول جو ہے اس کا جسامت بڑھنی شروع ہوتی ہے پھر جسامت بڑھنے کے ساتھ اس کی جو دھوم ہوتی ہے وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح جب پورا مچور فراغ بن جاتا ہے تو اس کی دھوم گائب ہو جاتی ہے تو یہ ہے انڈے مینڈک کے یہ جو ہے پانی میں تیرتا ہوا مینڈک کا بچہ ہے جس کو ٹیڈ پول کہتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں وہ چھوٹا تھا یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی جو ہے وہ دھوم گائب ہوتی جائے گی یعنی انڈوں میں سے بچہ نکلتا ہے بچے کی دھوم ہوتی ہے پھر اس کی دو ہاتھ نکلتے ہیں پھر اس کی چار ٹانگیں بنتی ہیں اور پھر وہ بڑا مینڈک بن جاتا ہے تو ہم اپنے سبق کو دوبارہ سے دھورا لیتے ہیں یعنی ایمفیبینز کو جلتھلیا کہتے ہیں کیونکہ یہ پانی اور کشکی دونوں میں رہتے ہیں ان کی جو ہیں وہ چار ٹانگیں ہوتی ہیں اور جو جلد جو ہوتی ہے ان کی نمدار ہوتی ہے ملائم ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے پانی کی ایک تہہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور ان کی جلد کے اوپر بال نہیں ہوتے جیسے باقی جانوروں کے بال ہوتے ہیں یا ہم نے فش میں دیکھا تھا وہ سکین جو ہے وہ سکیلز ہوتے ہیں سفت اور خرودری ہوتی ہے ریپٹائز کی ان کی ایسی نہیں ہوتی پھر ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں عام طور پر ان کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں جسے اچھلانگیں لگاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کچھے کی چار دو آگے اور دو پیچھے چار ٹانگیں ہوتی ہیں پھر یہ فیپٹوں سے سانس لیتے ہیں لیکن ان کی جلد اور موں جو ہے وہاں سے بھی اوکسیجن کا تبادلہ ہوتا ہے تو فیپٹوں کے ساتھ جلد بھی اوکسیجن ٹرانسفر کرتی ہے پھر یہ خوشکی اور تر ہی دونوں جوموں پر رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینڈک جو ہے گھروں میں بھی کئی دفعہ آ جاتا ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں تو یہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں اور ان کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ جلیدار ہوتے ہیں ان کی جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک باریک سی جلی ہوتی ہے اس لیے ان کو جلیدار پاؤں کہتے ہیں اور دوسری ایمفیبینز کی بڑی بات یہ ہوتی ہے یہ کولڈ بلیڈڈ ہوتے ہیں یعنی ان کا خون جو ہے وہ باہر کے درجہ حرارت کے ساتھ اندر کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا رہتا ہے اگر باہر گرمی ہے تو ان کا خون گرم اور باہر سردی ہے تو ان کا خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر یہ انڈے دیتے ہیں ان کے بچے جو ہیں افسائش نسل جو ہوتی ہے وہ انڈوں کے میں سے بچے نکلتے ہیں اور اس طرح سے ان کی افسائش نسل ہوتی ہے تو پاکستان ہوم سکول کی ساری ویڈیوز آپ دیکھیں ان ویڈیوز کے دیکھنے سے آپ کو اپنے درسی کتب کے سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی تو آج ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ ہمیں اپنے اردگرد جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان پر غور کرنا چاہیے ان میں سے سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے کچھ عرصہ پہلے دنیا میں آئے اور پھر ایک دن ہم نے چلے جانا ہے اور دن اور رات بھی بدلتے رہتے ہیں تو ہمارا جو تھوڑا سا ٹائم میں ہم اسے اچھے طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ گزاریں تو یہ جو ویڈیو ہے پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی اور امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے